السلام علیکم میرے معزز مسلمان آنِ غیرامی آج میں آپ کو حضور علیہ السلام کے تین موجزے جو ایک ہی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں جس کو ایک صحابی نے اپنے انداز سے بیان کیا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز سن کر ایک دم آپ کا ایمان تازہ اور امتی ہونے کا فخر محسوس کرنے لگ جاؤں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کے ساتھ سبسکرائب بھی کر دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ تو صحیحہ میں بیان کیا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تین ایسی چیزیں دیکھی جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا آپ ایک لڑکی کے پاس سے گزرے اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جو اتنا سخت دیوانہ تھا کہ اس جیسا شاید کوئی ہو تو حضور علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو فرمایا کہ اگر تم چاہو میں دم نہ کر دوں آپ علیہ السلام نے اس کے لئے دعا فرمائی پھر چل پڑے دوسری چیز یہ دیکھی کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک اونٹ گزرا جس کی گردن جوکی ہوئی تھی اور وہ بل بلا رہا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاو تو آپ علیہ السلام نے مالک سے کہا کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پاس پیدا ہوا پھر انہوں نے مجھ سے کام لیا اب میں بوڑا ہو گیا ہوں اور یہ مجھے زبا کرنا چاہتا ہے تو آپ علیہ السلام چل پڑے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو درخت جدہ جدہ تھے آپ نے مجھ سے کہا جاؤ انہیں حکم دو کہ جمع ہو جائیں وہ دونوں درخت جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے قضاء حاجت کی پھر مجھے کہا کہ اس کو حکم دو کہ الادہ الادہ ہو جائیں جب میں نے ان کو کہا تو وہ دونوں جدہ جدہ ہو گئے جب ہم سفر سے واپس آئے تو وہی بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کی ماں نے اس کے لیے چھے مہنڈے پال رکھے تھے ان میں سے دو مہنڈے حضور علیہ السلام کو دے دیئے اور کہنے لگی اسے پھر دیوانہ پن نہیں ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حال چیز مجھے جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے جنوں انس کے کافروں یا فاسکوں کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر کیجئے شکریہ